اور دوسری بات یہ کہ اگر مایوس ہوں ہم کسی وقت ہم پہ مایوسی تاریح ہو جائے کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے ہمیں چوٹ لگے دکھی ہوں آگے اندھیرہ ہو تاریخی ہو تو اس صورت میں یہ خوشخبریاں ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ آئندہ آنے والا دور بہتر ہے تو حوصلے سے کام لو چند دن کی تکلیف ہے انشاءاللہ آنے والا دور بہتر آ رہا ہے یہی خوشخبریاں ہمیں علامہ اقبال کی زبان سے دی گئی تھی جس کو ہم نے پوری تفصیل سے ڈسکس کیا تھا ان کی وہ نظم طلوع اسلام اور وہ تمام وہ نظمیں جس میں آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں انہوں نے وہ تمام مسلمانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آئندہ آنے والا دور کتنا شاندار ہوگا حضور کی احادیث مبارکہ غزوہ ہند سے متعلق اس سے متعلق کہ آنے والے دور میں اس علاقے کے خطے کے مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے غزوہ ہند کی ایک جس طریقے سے قسطنطنیہ والی احادیث جو آپ نے بیان فرمائی تھی اس پر نو سو سال مسلمان جنگی حکمت عملی بناتے رہے اور سلطان محمد فاتح نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کیا تو انہوں نے بھی اس روحانی انٹیلیجنس پر عمل کیا اور یقین تھا انہوں کو کہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ہونا ہے غزوہ ہند بزاتے خود ایک حدیث مبارکہ کہ وہ ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بھی ہونا باقی ہے اسی طرح تاریخ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے اولیاء کی ایک سلسلے کو بھیجا ہے کہ جو آنے والے دور کے بارے میں خوشخبریاں مسلمانوں کو دے کر ان کے حوصلے بھی بڑھاتے رہے ہیں وہ اولیاء اپنے وقتوں میں موجود ہوتے تھے اور ان کی ڈیوٹی لگا کرتی تھی اللہ کی طرف سے کہ آئندہ آنے والے دور کی خوشخبریاں یا وارننگز یا جو مسلمانوں کو کہاں کہاں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے تو یہ سپریچول انٹیلیجنس مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے چاہے روحانی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے براہ راست کمانڈ ہو جیسے نور الدین زنگی کو آئی تھی یا اللہ کے بندوں کی طرف سے مثال کے طور پر ہم نے وہ شہاب الدین غوری کا وہ واقعہ بھی یہ غازی کی سیریز میں ڈسکس کیا تھا کہ جب حضرت مہین الدین چشتی نے خواب میں تشریف لا کے شہاب الدین غوری سے کہا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرو اور پرتفی راج ان کے مقابلے پہ آیا تھا اس وقت اور شہاب الدین غوری افغانستان میں بار بار خواب میں اس کو ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہندوستان پر حملہ کرو اور ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے اور دوسری طرف حضرت مہین الدین چشتی میں جلال میں آکے پرتفی راج سے کہا تھا کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا تو پرتفی راج مزاق اڑاتا تھا کہ کونسی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی جو مجھے زندہ گرفتار کرے گی اور دوسری طرف خواب میں شہاب الدین غوری کو آکے حکم دے رہے تھے تو جب شہاب الدین غوری ہندوستان آیا ہے اور پرتفی راج سے مقابلہ ہوا ہے وہ دردناک شکست دی ہے پرتفی راج کو بلکہ اس کو تنجیروں میں گرفتار کیا اس کے بعد لوگوں نے اس کو بتایا کہ قریب میں ایک بزرگ ہیں جن سے تمہیں ملنا چاہیے جو تمہیں بلا رہے ہیں تو شہاب الدین غوری جب شہاب مہین الدین چشتی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آکے مجھے بلا رہے تھے تو یہ بھی ایک روحانی انٹیلیجنس تھی روحانی انفرمیشن تھی روحانی آرڈر تھا ایک حکم تھا جو اس کو دیا گیا شہاب الدین غوری کو تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح واقعات بھرے ہوئے ہیں یہ جن سے انکار ممکن نہیں ہے اسی طرح کے ایک بزرگ ایک غیر معمولی بزرگ تقریباً پانچ سو ساٹھ ہجری میں یعنی آج سے کوئی نو سو سال تہلے ہندوستان میں گزر کر گئے ہیں اور ان کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہے اور ایک غیر معمولی اللہ کے ولی ایک درویش ایک فقیر ایک صاحب بصیرت صاحب نظر ایک سیر جو آنے والے دور کی تصویریں دیکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیہ دیئے بصیرت دی اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم سے وہ آگے آنے والے دور کم وہ خشخبریاں اور وارننگ جو تاریخ میں آنے والا ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ چیزیں تحریر کر دیں وہ بیان کیا تو تقریباً نو سو سال سے ان کا یہ فارسی کلام اور سارا فارسی میں یہ فارسی کلام مسلمان خاص طور پر اس خطے میں یہ نظر ہے شیر ہے یہ پویٹری ہے تمام شاعری ہے اور نو سو سال سے یہ پوری مسلمان خاص طور پر عربی یہ فارسی اور اردو بولنے والے اس خطے میں یہ کلام ایک مشہور کلام تصور کیا جاتا ہے مگر چونکہ بہت پرانا ہے اور کئی صدیان گزر چکی ہیں اس کو تو پورا کا پورا کلام محفوظ نہیں رہ سکا تقریباً انہوں نے دو ڈھائی ہزار شیر کہے تھے اس حوالے سے لیکن اب تقریباً ڈھائی سو تین سو کے قریب شیر ہیں جو باقی بچے ہیں اس کا معاملہ بھی کچھ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا سسلہ نہیں تھا تو یہ چیزیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور مسلمانوں نے ان کے بارے میں ان بزرگ کے بارے میں ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے ہیں یہ کہا جاتا ہے صرف یہ کہ یہ کشمیر میں اور دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے اور ان کا دور تیمور شاہ یعنی جو تیمور لنگ بادشاہ ہے اس سے بھی پہلے کا ہے تیمور تقریباً تیرمی تھرٹین ہنڈڈ سمتنگ میں آیا تھا اور انہوں نے ہر صدی میں آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ یقین کیجئے ایک انسان فیسنیٹ ہو جاتا ہے یقین نہیں آتا ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ how can it be possible جو سب سے پہلا اس کا published known recorded جو اس کا document ہے وہ 1851 میں کلکتہ میں چھپا تھا before first world war exactly not first world war war of independence 1857 کی جنگ ازادی سے بھی پہلے اس وقت مغلوں کی حکومت اپنے آخری دموں پر باقی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ولی اللہ کے ایک نواسے تھے شاہ اسماعیل شہید ان کا نام ہے اور ان کے ساتھ سید احمد شہید ایک دوسرے بزرگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا تھا اور کئی سال جہاد کرنے کے بعد اپٹ آباد کے پاس بالاکورٹ کے مقام پر آپ شہید ہوئے ہیں یعنی سید احمد شہید کی تحریک کہلاتی ہے تحریک مجاہدین اور اس میں شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے نواسے تھے ان کی ایک کتاب شاہی ہوئی تھی ایٹین ففٹی ون میں عربائین کے نام سے عربائین عربائین کے نام سے کلکتہ سے شاہی ہوئی اس سید احمد شہید کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں ان کی کتاب کے آخر میں نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ قصیدہ چھاپا تھا اوکے اور شاہ اسماعیل شہید ایک انتہائی ریلائبل ایک عالم دین ایک مجاہد اور ان کی شہادت سکھوں کے ہاتھوں بالا کوٹ میں ہوئی اس کے بعد مختلف دور میں یعنی ایٹین ففٹی سیون کی جو وار آف انڈپینڈنس لڑی گئی اس میں بہت بڑا کردار نعمت اللہ شاہ ولی کے اس قصیدے کا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے قصیدے میں ذکر یہ کیا تھا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے یعنی نو سو سال پہلے لکھا تھا جب انگریزوں کا وجود نہیں تھا نو سو سال پہلے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان پر انگریز قبضہ کر لیں گے نصرانی آ کے قبضہ کر لیں گے اور تقریباً سو سال سے کچھ کم وقت تک ان کی حکومت قائم رہے گی اچھا ایکزیکٹ انہوں نے ٹائم دیا اچھا چونکہ مسلمان یہ سمجھے کہ انگریزوں کا آمد انگریزوں کی جو ہندوستان میں آمد ہے وہ سیونٹین ففٹی سیون سے شروع ہوتی ہے یعنی سیونٹین ففٹی سیونٹ بیٹل آف پلاسی میں جب سراجو دولہ کو شکرس ہوئی تو جب ایٹین ففٹی سیونٹ قریب پہنچا تو مسلمانوں میں جہاں اور بغاوت کے اسباب پیدا ہو رہے تھے اور ازادی کے لیے ایک دڑپ تھی اس میں یہ پریڈکشن بھی اپنا رول ادا کر رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سو سال سے کم انگریز رہیں گے تو مسلمان یہ سمجھے کہ سیونٹین ففٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون تک سو سال ہونے کو آ رہے ہیں لہٰذا اب بغاوت کی جا سکتی ہے ایک جنگ آزادی برپا کی جا سکتی ہے کہ ہم انگریزوں کو نکال باہر کریں گے یہاں پر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ بیان کرنے کا ہے اس جنگ آزادی میں کوئی بیس بائیس سال کے ایک نوجوان شامل تھے عبد المعبود صاحب ان کا نام تھا عبد المعبود صاحب جب اس جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جس آزادی کو یہ سمجھے تھے کہ تمہیں اٹھارہ سو ستاون میں ملے گی یہ تمہیں نوے سال کے بعد نصیب ہوگی انگریزوں کے دور کا آغاز سیونٹین ففٹی سیون سے نہیں ہے ایٹین ففٹی سیون سے ہے انٹیپٹیشن میں غلطی ہوئی اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبد المعبود صاحب پاکستان بننے تک زندہ رہے ان کی عمر کوئی ایک سو دس ایک سو پندرہ سال تھی اس وقت اس کے بعد ایک اور ایک عجیب و غریب موجزہ ہوا کہ مزید چالیس برس زندہ رہے اور ایک سو باسٹھ سال کی عمر میں عبد المعبود صاحب کا انتقال ہوا اور انہوں نے یہ سارے واقعات جو سیونٹین ففٹی سیون سے لے کر جب تک ان کا انتقال ہوتا ہے نائٹین ایٹی وغیرہ کے آس پاس تک انہوں نے یہ سارے واقعات دیکھے بھی اور وہ چشمدید گواہ بھی ان کے اور آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد کے قبرستان میں جو اسلام آباد میں جو قبرستان ہے ایچ ایٹ کا اس میں آپ داخل ہوں تو لیفٹ پہ قدرت اللہ شہاب کی قبر ہے اور قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے عبد المعبود صاحب دفن ہے اور ان کی قبر پہ قدبہ بھی لگا ہوا ہے ایک عمر ایک سو باسٹھ سال اور یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے ممتاز مفتی نے الک نگری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اور خاصے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور سکولرز اور دانشور عبد المعبود صاحب کو جانتے تھے تو وہاں پر بھی جو عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتایا تھے اس میں یہی کہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ والی جو ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس جنگ ازادی میں جو ایٹین ففٹی سیون میں مسلمانوں نے برپا کی ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں شپی ہیں اس کے بعد ایٹین ففٹی سیون کی وار آف انڈپیننس کی تاریخ لکھتے ہوئے اس میں بھی اس قصیدے کا تفصیلی ذکر کیا گیا اوکے سو مطلب ریلٹیو ورک has been done جی خاصا کام اس پر ہوا دوسرا یہ کہ سکولرلی سرکلز میں ایسے حلقوں میں کہ جہاں پر علمی اور تاریخی کتابوں پر کام کیا جاتا ہے